اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو یہ کس لیے ہے یہ بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری بہن بھائی بیٹییں بچے نئے آئیں ہمارے چینل پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں لیک و شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ جا سکے ناظرین آج کے دور میں کئی انسان ایسے ہیں جو کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو ناظرین اس کے لیے آج ہم ایک بہت زبردست عمل لے کے آئے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آئیں ہم آپ عمل کی جانب چلتے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا عمل ہے کہ جن کی بکری جن کے گاہک بہت کام ہوتے ہیں دکان پہ یعنی کہ کسی قسم کا بھی کاروبار ہے اگر اس میں بکری کم ہے گاہ کم آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے تو ناظرین یعنی کہ ہر بندش کھولنے کے لیے ترقی کے لیے کامیابی کے لیے یہ عمل ہے تو ناظرین عمل کیا ہے کہ آپ نے دکان پر چلے جانا ہے وہی بات پہلے کی ویڈیو کی طرح ہے کہ نماز پانچ وقت قیم کریں ہم نے کئی ویڈیو میں بولا ہے کہ نماز پانچ وقت پڑھا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کریں اس کے بعد جب نماز آپ پڑھتے ہیں پانچ وقت تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب بھی آپ کا ٹیم ہے دکان کا اس سے کوئی آدھا گھنٹا آپ نے پہلے چلے جانا ہے دکان پہ جا کر آپ نے پورا شٹر نہیں کھولنا جا کے بیٹھ جانا ہے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ ابراہیم ابراہیم درود پاک پڑھنا ہے یہ بات خاص دیان رکھیں کوئی بھی اور درود شریف نہیں پڑھنا با مجبوری اگر تو کوئی نماز پڑھتا ہے پانچ وقت اس کو درود شریف لازمی آتا ہے اگر نماز سے وہ فارق ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز جن کو آتی ہی نہیں پڑھتے بھی نہیں آتی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت فرمائے ان سے بات کرتے کرتے چلے جائیں وہ سیکھیں نماز بہت ضروری ہے مسلمان کے لئے نماز سیکھ لیں کسی سے اس میں شرم والی بات شرمانے والی بات کوئی نہیں ہوتی علم سیکھنے کے لئے سو سال ہونا اسی سال کا ہونا نبی سال کا ہونا چاہے وہ ڈیڑھ سو سال کا ہو جائے بزرگ ہو جائے بابا ہو جائے جانی کہ اس کو لیے علم دین کے معاملے میں ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے سیکھ لینے چاہیے جو بھی گلتی ہو کسی علماء سے جا کے تو ناظرین آپ نے قرآن پاک کی صورت جو مزمل ہے گیارہ مرتبہ اپنے درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد صورت مزمل جو ہے وہ آپ نے گیارہ مرتبہ ہی پڑھنا ہے اول آخذ درودِ پاک گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ صورت مزمل پڑھ لینے ہیں پاس پانی رکھ لینا ہے پانی پہ پھوک پانی ہے چاروں طرف پھوک پانی ہے دعا کر کے اپنے موں پہ ہاتھ پھیر لینا چہرے پہ ٹھیک ہے وہی پانی کے چاروں کونوں پہ چھٹے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے باقی پانیاں پی لیں بے شک تو انشاءاللہ یہ عمل آپ نے اکیس روز کرنا ہے اکیس روز کرنے کے بعد آپ دیکھ لینا کہ آپ کی دکان پہ آپ کو اتنا راست لگ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دیکھتے رہیے ہمارا بھی چدواخنہ یوٹیوب چینل اگر کسی نے ہم سے کوئی مشورہ کرنا ہو روحانی ہو جسمانی ہو وہ آپ بے فکر ہو کر ہمارے وٹسا نمبر پہ کر سکتے ہیں اگر رابطہ نہ ہو سکے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بچوں وہ آپ وائس میسنج میں پیغام چھوڑ سکتے ہیں آپ کو ذرا فارق ٹیم میں انشاءاللہ ضرور جواب ملے گا دیفتری یہ ہمارا بھی اچھوڑا خانہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ